موسیقی اسلام علیکم ٹکی ایس آن لائن لیسنز میں خوش آمدی آپ کی یہ کلاس جماعت ہفتم اور ہشتم کے لئے اردو کی کلاس ہے اور میں آپ کی ٹیچر صدرت المنتحہ ٹکی ایس سینئر کیمپس سے لیکچر شروع کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات سن لیں جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی یعنی کھانے کا ٹیسٹ محسوس نہیں ہوتا اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کم سے کم گناہ کریں گے آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے جو نماز جو کچھ آپ پڑھتے ہیں آپ کو اس میں زیادہ سکون میسر آئے گا ٹھیک ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ گناہوں سے بچے ان نیک کام کرنے کی طرف اپنا دھیان حال لگائیں بچے ویڈیوز آن کر دیں شابش اپنی سب مزبہ کے علاوہ کسی کی ویڈیو آن نہیں ہے سب اپنی ویڈیوز شابش جلدی سے آن کر دیں کہ میں پھر لیکچر کی طرف بڑھوں حدیقہ محمد علی ملک حسین منعظہ ویڈیوز آن کریں شابش منعظہ مانور بچے ویڈیو آن کر دیں اچھا جی ہم نے فرائیڈے کو اپنی کلاس میں پڑھا تھا میں آپ کو پہلے لیسن کا ریکیپ دوں گی نا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا پھر آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے ہم نے فرائیڈے کو اپنی کلاس میں مین ٹاپک ہمارا تھا فیلے معروف فیلے مجھول لیکن وہ پڑھنے کے ساتھ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا فیل فائل اور مفہول پہلے ہم نے جانا تھا کہ فیل فائل اور مفہول کیا ہے میں جلدی سے کوئک سا ریکیپ دیتی ہوں آپ کو فیل فائل اور مفہول کا فیل کہتے ہیں کام کو فائل کہتے ہیں کام کرنے والا یعنی جو انسان کام کر رہا ہو اس سے فائل کہتے ہیں اور مفہول کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے ٹھیک ہے ایکزامپلز ہم نے اس کی پڑھی تھی احمد نے کھانا کھایا اس میں احمد فائل ہے کیونکہ وہ کام کر رہا ہے کھانا مفہول ہے کیونکہ کھانے پہ کام ہو رہا ہے اور کھایا جو ہے وہ فیل ہے بچے خیر ہے ابھی آپ کی کتابیں آپ کے سامنے موجود ہوں ان کو کھولے نہیں پھر میں اس کے بعد آپ کو بتا جوں کہ آپ نے کتاب میں کون سا صفحہ نمبر کھولنا ہے ابھی آپ دہان سے ویڈیو کو دیکھیں اور میری بات سنیں دوسری اگزامپل تھی رابعہ نے کتاب پڑھی اس میں ہم نے ڈھونڈا فیل فائل اور مفہول کون کون سے ہیں کام کون کر رہا ہے کام رابعہ کر رہی ہے اس لیے فائل رابعہ ہے کس چیز پہ کام کر رہی ہے کتاب پہ یعنی کتاب کو پڑھ رہی ہے تو وہ چیز جو ہے جس پہ کام ہو رہا ہے وہ کتاب ہے تو کتاب مفہول ہو گئی اور کام کیا ہے اس کا پڑھی ٹھیک ہے یہ اس کا کام تھا تو یہ فیل ہے اگلی مثال تھی ہمارے پاس امجد نے بکری پالی ٹھیک ہے تو اس میں امجد نے کام کیا ہے اس لیے وہ فائل ہے کس چیز پہ کام کیا ہے وہ بکری پہ کام کیا ہے تو اس لیے وہ مفہول ہے اور کیا کام کیا ہے اس کو پالا ہے تو اس لیے وہ فیل ہے بچے آپ اس کی شیٹ سے گریز کریں اور لیکچر کی طرف دہان دیں اور پھر اس کے بعد آخری مثال جو ہم نے کی تھی وسیم نے کرکٹ کھیلی اس میں وسیم فائل ہے کرکٹ مفہول ہے اور کھیلی فیل ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ کرنے کے بعد ہم دوسرے اپنے مین ٹاپک کی طرف آئیت ہے کہ فیل معروف اور فیل مجھول ہوتا کیا ہے ہم نے پڑا معروف کہتے ہیں مشہور کو جس میں ہمیں معلوم ہوں ایسی چیز جو ہمیں معلوم ہوں تو فیل معروف جو ہے وہ فیل ہے جس کا فائل معلوم ہوں یعنی جس کا کام کرنے والا ہمیں معلوم ہو کہ اگر کوئی کام ہوا ہے تو وہ کس نے کیا ہے جیسے احمد نے کھانا کھایا اب کھانا تو کھایا گیا ہے لیکن کھانا کس نے کھایا ہے احمد نے تو ہمیں پورا میسج مل گیا پورا پیغام مل گیا اس میں کہ احمد نے کھانا کھایا ٹھیک ہے فیل مجھول کہتے ہیں مجھول لفظ جو ہے اس کا معنی ہے نامعلوم ٹھیک ہے تو فیل مجھول وہ فیل جس کا فائل معلوم نہ ہو یعنی کھانا کھایا گیا اب جب میں آپ کو صرف یہ جملہ کہتی ہوں کھانا کھایا گیا تو آپ بھی یقیناً سوچ میں پڑ جاتے ہوں گے سب کی کس نے کھانا کھایا ٹھیک ہے لیکن جب میں کہتی ہوں احمد نے کھانا کھایا تو یہ ایک مکمل جملہ ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کھانا کس نے کھایا ہے کھانا احمد نے کھایا ہے اس کی کچھ مثالیں ہم نے اس دن کی تھی ابو پھل لائے پورا میسج ہے کون پھل لے کے آیا ہے ابو تو یہ ہو گیا فیل معروف دوسرا ہے سبق سنایا گیا کس نے سبق سنایا ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا اس جملے سے صرف یہ پتا ہے کہ سبق سنایا گیا اب کس نے سنایا یہ نہیں معلوم اس لیے یہ فیل کون سا ہو گیا مجھول ہو گیا یعنی نامعلوم ہے چائے بنائی گئی کس نے بنائی چائے امی نے بنائی بہن نے بنائی کسی اور نے بنائی تو ہمیں یہ نہیں معلوم تو اس لیے جب ہمیں پورا میسج ہی نہیں مل رہا تو یہ کون سا فیل ہو گیا فیلیں مجھول ہو گیا ٹھیک ہے اگلی مثال تھی اُلُو درخت پر بیٹھا ہے اب درخت پر کون بیٹھا ہے اُلُو بیٹھا ہے اُلُو آول کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس کے ساتھ بتا رہی ہوں تو اب پورا میسج مل گیا ہمیں پورا پیخام مل گیا پوری بات ہمیں سمجھ میں آگئی تو یہ کون سا فیل ہو گیا فیلیں معروف ہو گیا اُس دن ہماری دو ایگزامپلز رہ گئیں تھی بچے میں آپ کا مائی کون کرتی ہوں ابھی اور مجھے جلدی سے جس سے پوچھوں میں مجھے بتا دے حدیقہ اپنا مائی کون کر لیں حدیقہ جلدی سے اپنا مائی کون کر لیں اسلام علیکم حدیقہ بچے مجھے آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی اسلام علیکم حدیقہ کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں حدیقہ اپنا مائی کون میوٹ کریں حدیقہ اپنا مائی کون میوٹ کریں بچے منظر اپنا مائی کون میوٹ کریں جی منظر والیکم السلام پیٹا اب مجھے اس جملے میں بتائیں سبزی منگوائی گئی یہ فیلے معروف ہے یا فیلے مجھول ہے فیلے مجموع ہے کیونکہ میں اس میں بتایا گیا ہے کہ سبزی منگوائی گئی یہ تو نہیں بتایا گیا سبزی کون لے کے آیا کس سے منگوائی گئی حدیقہ آپ اپسنٹی فرائیڈے کو تو بچے میں نے سارا ٹاپک کا ریکیپ تو دیئے آپ کو سمجھ نہیں آئی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے بچے تو مجھ سے لازت فائیو منٹس میں کوسشن دوبارہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دوں گی ویلڈن منظر میں آپ کا مائی کون میوٹ کر رہی ہوں شابش مجھے بتا دیں السلام علیکم احسن نے دروازے پر دستک دی فیلے معروف فیلے مجھول یہ فیلے معروف ہے کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ احسن نے دروازے پر دستک دی یعنی آپ کو پورا میسج ملا ہے ویڈی گوڈ مزبا ایکسلنٹ اچھا جی اچھا میں نے آپ کے لیے نا یہ تو اس دن کا کام تھا لیکن آج میں نے آپ کے لیے کچھ مثالیں یہاں لکھی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو زن ایپسن تھے یا جن کو لیکچر کلیر نہیں تھا کہ وہ فیل فائل اور مفہول کو جب تک الگ الگ نہیں کر سکیں گے تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکیں گے اچھا پہلا جملہ میں نے لکھا ہے ولید نے پتنگ اڑائی اب آپ نے مجھے اس میں بتانا ہے فیل کون سا ہے فائل کون سا ہے اور مفہول کون سا ہے ٹھیک ہے ملک حسین اب تم آئیکن میوٹ کریں ملک حسین اب تم آئیکن میوٹ کریں شاوش علیہ السلام علیکم مجھے بتا دیں اس میں فائل کون سا ہے کام کون کر رہا ہے ولید نے پتنگ اڑائی اس میں فائل کون سا ہے فائل نے پتنگ میں نے پتنگ بچے کام کون کر رہا ہے یہ بتائیں ولید تو ولید کیا ہو گیا ولید فائل بچے فائل فائل ولید ہو گیا فائل کیونکہ ولید کیا کر رہا ہے کام کر رہا ہے کام کر ٹھیک ہے اچھا مجھے اسی جملے میں اب آپ فیل بتائیں کام کیا کام ہو رہا ہے پتنگ اڑا رہا ہے پتنگ اڑا رہا ہے نا تو اڑانا اس کا کیا ہے فیل ہے ٹھیک ہے فیل اڑانا اس کا کیا ہے کام ہے کام کو کیا کہتے ہیں فیل 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 رہا ہے جس چیز پہ کام کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے مفہول کہتے ہیں نا اس مفہول تو اب اس میں مفہول کون سا ہے پتنگ ویری گوڈ ویری گوڈ ملک حسین اس میں پتنگ جو ہے وہ مفہول ہے کیونکہ اس پر کام کیا جا رہا ہے ایکسلنٹ اب یہ چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے ٹھیک ہے اسی لیے یہ لیکچر میں آج کا ریپیٹ کر رہی تھی کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اور آپ کو بھولے نہیں ایمن مہر بچے میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہی ہوں مہر خود کو انمیوٹ کر دے مہر خود کو انمیوٹ کریں بچے مہنور میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہی ہوں خود کو انمیوٹ کریں اسلام علیکم والیکم 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 کرتی ہے اب مجھے اس میں بتا دیں فائل کون ہے کون کام کر رہا ہے رائیمہ 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 جو ہے ہمارے پاس فائل ہے اور کس چیز پر کام ہو رہا ہے یعنی مفہول کون اور کمپیوٹر پر وہ کیا کرتی ہے نیم کام تو یہ کام کرتی ہے یہ اس کا کیا ہو گیا فائل ہو گیا فائل very good مانور excellent well done okay حسینہ میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہی ہوں انمیوٹ کریں خود کو شابش حسینہ خود کو انمیوٹ کریں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام بیٹا اگلا سنٹنس دیکھیں لڑکے کرکٹ کھیلیں گے اگلا جملہ ہے لڑکے کرکٹ کھیلیں گے اس میں سے مجھے سب سے پہلے فائل بتائیں کام کام کون سے ہے کھیلیں کھیلیں جو ہے وہ کام ہیں اس لیے یہ کیا ہے فیل آپ مجھے فائل بتائیں فائل لڑکی لڑکے very good اور مفول کیا ہے کرکٹ کرکٹ excellent excellent بچے اوکے منظر میں آپ کا مائیکن میوٹ کر رہی ہوں رضا خط لکھے گا منظر اس میں سب سے پہلے مجھے مفول بتا دیں میں مفول بتا ہوں ہے جی بیٹا مفول بتا دیں میں مفول خط ہے کیونکہ میں وہ خط لکھ رہا ہے تو خط پہ کام ہو رہا ہے very good very good منظر اب مجھے اس میں فیل بتا دیں فیل کیا ہے لکھے لکھے گا لکھے very good یہ اس کا فیل ہے اور فائل کون ہے میم رضا ہے کیونکہ میں وہ خط لکھ رہا ہے excellent well done یہ وہ بچے ہیں نا جو ہر کلاس پر پریزنٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کو لیکچر بھی اچھے سے سمجھ آتا ہے well done منظر انس اپنا مائیکن میوٹ کرے yes assalamualaikum 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 انس آخری جملہ ہے علی پھل لائے گا اس میں فائل کون ہے فائل کام کون کر رہا ہے علی very good اور اس میں مجھے جلدی سے فیل بتا دیں انس انس بچے اپنا مائیک انمیوٹ کریں مجھے اس میں سے فیل بتا دیں لائے لائے گا یہ اس کا ہے فیل اور اس میں سے مفعول بھی بتا دیں مجھے جلدی سے خل very good excellent اچھا تو میں امید کرتی ہوں کہ فیل فائل اور مفعول تو آپ کو اچھے سے سمجھ آگئے ہوں گے کیونکہ آپ سب نے مجھے ٹھیک جواب دیئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں اس کام کی طرف جس کے لئے ہم نے یہ سارا background کیا یعنی ہمارا مین ٹاپک تو فیل معروف اور فیل مجھول تھا نا تو یہ آپ کی بک میں کہاں پہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کی یہ ٹیکسٹ بک ہے اردو لازمی بڑائی جماعت ہشتم ٹھیک ہے اس کو جب آپ کھولیں تو آپ کی نظم حمد کے ساتھ صفحہ نمبر چار پہ آپ کو یہ جملے دیا ہے ہمیں سوال نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر چار پہ سوال نمبر پانچ ہے فیل معروف ایسے فیل کو کہتے ہیں جس کا فائل معلوم ہو مثلاً طلبانی میچ کھیلا فیل مجھول ایسے فیل کو کہتے ہیں جس کا فائل معلوم نہ ہو اب یہ چیز تو ہم پڑھ چکے ہیں نا مثلاً تصویر بنائی گئی اب تصویر کس نے بنائی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے اب کام ہم نے کیا کرنا ہے وہ یہاں لکھا ہے درچ زیل جملوں میں مناسب فائل لگا کر فیل مجھول کو فیل معروف میں بدل دیں ٹھیک ہے کام ہم نے یہ کرنا ہے مثلاً ہمیں مثال دے کے سمجھایا ہے پرندوں کو پکڑا گیا یہ پرندوں کو پکڑا گیا کس نے پکڑا ہمیں نہیں معلوم ٹھیک ہے لیکن جب ہم اس کو فیل معروف میں تبدیل کرتے ہیں تو ہم کیا لکھتے ہیں شکاری نے پرندوں کو پکڑا بچے آپ سب کے سامنے آپ کی ٹیکس بک کھلی بھی ہو اور اس پہ صفحہ نمبر چار نکلا ہوا ہو ہو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہو ٹھیک ہے یہ کوسٹن آپ کے سامنے موجود ہو اچھا اب دیکھیں پہلا جملہ آپ کے پاس کیا ہے کھیتوں میں حل چلایا جا رہا ہے کون سا فیل ہے یہ یہ فیل مجھول ہے حل تو چلایا جا رہا ہے ہمیں معلوم ہے کام ہو رہا ہے لیکن کون کر رہا ہے یہ کام یہ ہمیں معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا درست کیا ہوگا کسان نے کھیتوں میں حل چلایا ٹھیک ہے یہ اس کا درست ہو جائے گا فیلے معروف اگلا جملہ ہے ٹیلی ویشن پر میش دیکھا گیا بچے یہ صرف ابھی آپ سنیں اور اس کو سمجھیں پھر جب ریٹن ورک کرنا ہوگا تو پھر میں آپ کو اس کی پکچرز بھیجوں گی اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آپ نے لینگویش کی کوپی میں کیسے اٹمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے ٹیلی ویشن پر میش دیکھا گیا کس نے دیکھا ہمیں نہیں معلوم تو اب جب ہم اس کا درست لکھیں گے تو ہم لکھیں گے ہم نے ٹیلی ویشن پر میش دیکھا ٹھیک ہے اچھا اگلا جملہ کیا ہے اردو میں خط لکھا گیا اردو میں تو خط لکھا گیا ہے لیکن کس نے لکھا ہمیں نہیں معلوم جی منظر جی منظر آپ بتائیں اردو میں خط لکھا گیا اس کو کیسے تبدیل کریں گے سارا نے اردو میں خط لکھا ایکسلنٹ سارا نے اردو میں خط لکھا ویلڈن منظر اچھا اگلا جملہ ہمارے پاس سرک کی مرمت کر دی جائے گی کون کرے گا بھئی سرک کی مرمت کون تبدیل کرے گا اس جملے کو سرک کی مرمت کر دی جائے گی جی حسینہ جی حسینہ بتائیں مزدوروں نے سرک کی مرمت کی ویری گوڈ مزدور سرک کی مرمت کر دیں گے یا مزدوروں نے سرک کی مرمت کی ویلڈن اچھا اگلا جملہ ہے ہمارے پاس انصاف کر دیا جائے گا یہ کون بدل کے بتائے گا مجھے اس کو کون فیلے معروف میں چینج کرے گا شابش بتائیں انصاف کر دیا جائے گا عدالت انصاف کرے گی عدالت انصاف کرے گی اگلا جملہ کیا ہے رمضان المبارک میں اللہ سے لو لگائی جاتی ہے اس کو کیسے تبدیل کریں گے رمضان المبارک میں اللہ سے لو لگائی جاتی ہے اس کو بچے ہم ایسے تبدیل کریں گے یہاں نوٹس کی طرف دیکھیں مسلمان مبارک میں اللہ سے لو لگاتے ہیں یعنی یہاں کیا مسنگ تھا مسلمان مسنگ تھا اب رمضان المبارک میں اللہ سے لو لگائی جاتی ہے لیکن کون لگاتے ہیں ہندو لگاتے ہیں خیر مذہب کے لوگ لگاتے ہیں نہیں نا مسلمان لگاتے ہیں تو ہم مسلمانوں کا نام لگ دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اگلا جملہ ہے ہمارے پاس دشمن کو دندان شکن جواب دیا جائے گا دندان شکن means دندان کہتے ہیں نا دانتوں کو دندان شکن ویسے تو کہتے ہیں دان توڑنا لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ایسا جواب دینا کہ اس کو ہمیشہ یاد رہے اس کو بہت نقصان کھوٹا کے جواب دینا تو جی مسلمان جلدی سے بتا دے مجھے مسلمان جلدی سے بتا دے مجھے میم ہماری دشمن فوج ہماری فوج دشمن کو دندان شکن جواب دے گی ویڈی گوڈ اگلا جملہ ہے آج کل نیا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں آج کل نیا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے دشمن آج کل نیا ڈھونگ رچا رہا ہے نمبر نو ہے یہاں روزانہ ہاتھ پھیلائی جاتے ہیں اللہ کے دربار میں ہر روز ہاتھ پھیلائی جاتے ہیں یا روزانہ ہاتھ پھیلائی جاتے ہیں ہماری کلاس میں مزاہ کیا جاتا ہے یعنی ہنسی مزاک ہوتا ہے طلبہ ہماری کلاس میں مزاہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام انشاءاللہ میں کل آپ کو سینڈ کروں گی آج ہم نے نات کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے نات کا مرکزی خیال لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نات کی آخری شیئر کی تشریح لکھنی ہے جو کہ میں آپ کو آپ کے لیکچرز اینڈ ہونے پر سینڈ کر دوں گی ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہو گیا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ 巨ل ملتا ہے موسیقی